پاکستان میں منکی پاکس کے ایک کے بعد دیگر کیسے سامنے آنے پر قومی ادارہ صحت نے مرس سے کئی علامات اور اس سے بیجاؤ کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کر دی ہے تفصیلات کے مطابق راولپنڈی اور کراچی کے بعد لاہور سے بھی منکی پاکس کے مشتبہ کیسے سامنے آنے کے بعد قومی ادارہ صحت کی جانب سے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ منکی پاکس روحوں اور جنگلی جانروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والی بیماری ہے منکی پاکس سے متاسطہ شخص پانچ سے اکیس دنوں میں ریکور ہو سکتا ہے منکی پاکس کا شکار شخص پہلے دن سے پانچ دن کی دوران بخار سردرد کمردرد پٹھوں کے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے قومی ادارہ صحت کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ منکی پاکس کے شکار کچھ افراد میں علامات ظاہر نہیں ہوتی منکی پاکس کے لیے تین ویکسینز دستیاب ہیں لیکن ان کی فراہمی انتہائی کم ہے ویکسین کی پہلی ڈوز سے کسی قسم کا انفیکشن ہو تو دوسری ڈوز مشورے کے بغیر نہیں لگوائیں منکی پاکس کا کوئی علاج نہیں لیکن بچاؤ کا باہت حل احتیاط ہے ائرپورٹ سی پورٹ پر موجود ملازمین ماسک اور کیڈز کا استعمال لازمی کریں ایڈوز ری میں مزید کہا گیا ہے کہ چکن پاکس سے بچاؤ کے لیے استعمال ہونے والی ویکسین منکی پاکس کے مریض کو دی جا سکتی ہے منکی پاکس سے متاسٹا شخص کو ایم بی اے بی این ویکسین اور ال سی سکسٹین ویکسین بھی لگائی جا سکتی ہے منکی پاکس زینورٹک وائرس ہے جو پہلے جاندروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے اور یہ وائرس مداثر شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے گلے ملنے ہاتھ ملانے سے وائرس دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے منکی پاکس کا شکار مریض کچھ ہفتوں میں ریکور ہو جائے گا وائرس کا شکار افراد پینرڈول پیراسیٹا مول اور بروفن کا استعمال کریں موسیقی